میں ارز کرتا ہوں کہ بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساتھ سہر کی ہے بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساتھ سہر کی ہے رونک عجیب شہرِ بریلی میں گھر کی ہے بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساتھ سہر کی ہے رونک عجیب شہرِ بریلی میں گھر کی ہے سب آکے پوچھتے ہیں عظیمت کدھر کی ہے سب آکے پوچھتے ہیں عظیمت کدھر کی ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس زفر کی ہے جس پر نصار جان فلاہو زفر کی ہے فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصلِ مراد حاضری اس پاک دھر کی ہے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے عرض کی ہے کہ شوتو توافو ساج کے نکتے سکھا دیئے شوتو توافو ساج کے نکتے سکھا دیئے احرامو حل کو قصر کے معنی بتا دیئے احرامو حل کو قصر کے معنی بتا دیئے رمی و وقوف و نہر کے منظر دکھا دیئے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی اصلِ مراد حاضری اس پاک دھر کی ہے یہ بڑا مشکل کافیہ ہے کافیہ نہ و بہبوں بھی مشکل ہے یہ موٹے کاف سے ہے یہ بھی کافیہ بھی مشکل ہے فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں این میں تانک دیجئے کاری سابس بیٹھیں بچھیں یہ بھی بڑی این کٹ دینا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں عرض کیا ہے کہ سوم و سلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں سوم و سلات ہیں حر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں حبِ نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفوع ہیں حبِ نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفوع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے فرمانے ہیں کہ ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ارز کرتا ہوں کہ جاں وار دوں یہ کام جو میرا سبا کرے جاں وار دوں یہ کام جو میرا سبا کرے بعد السلامِ شوق یہ پیش التجا کرے بعد السلامِ شوق یہ پیش التجا کرے کہتا ہے ایک غلام کسی شب خدا کرے کہتا ہے ایک غلام کسی شب خدا کرے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے کاری صاحب علی اکبر نعیمی صاحب نے اس دن نا دیکھ پڑی ٹی بیچ میں سنی آواز انا ناچھ ہے ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے میں نے عزیز کیا کہ سب جوہروں کی اصل تیرا جوہرِ غنا سب جوہروں کی اصل تیرا جوہرِ غنا اس دھوم کا خبب ہے تیری چشمِ اعتنا اس دھوم کا خبب ہے تیری چشمِ اعتنا ممنون تیرے دونوں ہیں ممنون تیرے دونوں ہیں پانی ہو یا بنا ممنون تیرے دونوں ہیں پانی ہو یا بنا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ایک منظر پیش کی ہے کرتے ہیں فاضل پر علوی جالی شیف کی حاضری کا اس پر تین مصرے میری بھی دیکھیں اب دیکھیں کہ یہ مصرہ کہاں گیا فرماتے ہیں کہ لب وہاں ہیں لب وہاں ہیں مطلب ہے لب کھلتے لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں سر پر سجا کے ہم دو سنا کی گھڑولیاں سر پر سجا کے ہم دو سنا کی گھڑولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں سر پر سجا کے ہم دو سنا کی گھڑولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے اور یہ آپ کا بڑا خوبصورت اور مشکل اور بڑا معنویت سے پور شعر ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں فازن بریلوی کا یہ شعر جو ہے شائری کی اعتبار سے جو ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے وہی شخص اس کی قدر کر سکتا ہے جو خود اچھا شعر کہہ سکتا ہو جو خود کہہ سکتا ہو اچھا شعر پائے کا وہ اس کلام کی قدر کر سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیسے کہا فرماتے ہیں کہ میں خانہ زادے کوہنا ہوں میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی اس کی تشریح میں کئی خطابوں میں کر چکا ہوں میں خانہ زادے کوہنا ہوں سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر بدر کی ہے سورت لکھا ہے ایک ہارویٹ پرانا نوکر جتی پوشتی پیو دادے پر دادے نکر دادے اتے تک ماما دادیاں نانیاں جس کارنیاں نوکرانیاں چلیاں مرد بھی تھے عورتہ میں حاضر بریلی فرمائے کہ میں اوہ پرانا غلام جنابنا میں وہ پرانا غلام ہوں آپ کا کہ خانہ زادے کوہنا ہوں پرانا کارنہ جمعہ آیا جناب نے کراں جمعہ آیا سورت لکھی ہوئی جناب خالی نانے ہی لکھے ہوئے اسانیاں سورتاں جناب نے ریجشترانچ لکھی آیاں نانیاں دادیاں یعنی آدم تاں جتنی آگا سانے بزرگ ہوئے سارے نیاں سورتاں بیکھو جی اتنے عرصے پہلے اوہ شیر آگ گئے اے رنگ رائے نہیں تعریف کرو نا اے ہمیں پھوک نہ دیا کرو رنگ رائے نہیں تعریف کرے تے آکے گیا تے اس بندے نہیں بصیرت بکھو کہ آج تسانے جس لے پاسپورٹ آنے اے امریکہ نا پاسپورٹ لگنا ہے تے اس گتے نے وچ تصویر بھی مرتصم کر دینے وچ کیوں کہتے ہیں وہ آٹھ نہیں سکتے اور کاغل جڑھوں نے اس وچ کے